علی امین گھنڈا پور اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور ریاست کو ایک قسم کا باقاعدہ طور پر للکار رہے ہیں اب تو وہ یہ کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ بہت جلد ہم اسلام آباد پر بھی قبضہ کر لیں گے کوئی بھی کسی طرح کا بھی بیان دے دے کتنا ہی چاہے وہ طرح کیوں نہ ہو تو اس کو شاید بتنی اتنی کھلی اجازت ہے اب اداروں کو بھی سر جوڑ کر اس کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی یہ رویہ یہ چیزیں ہمارے ملک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین سردار امین جتوئی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کیسی بات ہے کہ کے پی کے وزیراعلا علی امین گھنڈا پور اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شاید سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور ریاست کو ایک قسم کا باقاعدہ طور پر للکار رہے ہیں نہ صرف للکار رہے ہیں بلکہ اب تو وہ یہ کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ بہت جلد اگر ہمیں ہمارے حقوق نہ ملے تو ہم اسلام آباد پر بھی قبضہ کر لیں گے ناظرین آپ ان کی ایک قسم کی جو ابیوسیو لینگویج ہے وہ تو آپ میرے خیال میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن جس طرح سے اب وہ ریاست کو ایک قسم کا دھمکار رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کر چکے ہیں کہ لگ ایسی رہا ہے کہ جیسے وفاق میں اور کے پی کے بھی آپس میں جو کنفرنٹیشن ہے وہ انتہائی زیادہ سیریس لیول پر جا چکی ہے لیکن کیسی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جسے کہتے ہیں راوی چینی چین لکھتا ہے اور کوئی بھی کسی طرح کا بھی بیان دے دے اور کتنا ہی چاہے وہ طرح کیوں نہ ہو تو اس کو شاید پتہ نہیں اتنی کھلی اجازت ہے اور یہ ایک قسم کا بیسیکلی یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اپنی طرف راغب کیا جائے اور ایسے بیانات دیے جائیں جس سے عوام جو ہے وہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھ جائے شاید یہی وجہ ہے کہ ایلی امین گنڈاپور مسلسل ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں ناظرین ان چیزوں کو رکنے کے لیے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی پالیسی ریاست کو بنانی ہوگی اگر ریاست نے کسی قسم کا بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا کوئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قسم کا انیشیئٹ نہ کیا کوئی پالیسی نہ بنائی کوئی قانون جو ہے وہ نہ بنایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر صوبے کا وزیراعلا ہر صوبے کا کوئی نہ کوئی وزیر اٹھے گا اور اسی طرح ریاست کو جو ہے وہ دھمکیاں لگانا شروع کر دے گا اور پھر ہوگا گیا کہ ہم بطور ریاست جو ہے انتہائی پہلے ہی ہم بلکل ڈیکلائن پر جا چکے ہیں بلکل آخری لیول پر کھڑے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس وفاق کی ایکائیوں کو نقصان پہن جائے تو اس لیے اس چیز کو روکنے کے لیے لازمی طور پر سیاست دھنوں کو بھی بیٹھنا ہوگا اور اس کے ساتھ اداروں کو بھی سر جوڑ کر اس کے حوالے سے کوئی پالیسی مرتب کرنا ہوگی آپ دیکھیں آپ کسی کے اوپر سیاستی طور پر تنقید کر لیں آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کا کام کے حوالے سے تنقید کر لیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیے جائیں کہ جی ایسے لگے جیسے ہم پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف آج یہ دن دیکھ رہی ہے اور مجھے بڑی جلدی اس چیز کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ علی امین گھنڈاپور کے حوالے سے کوئی اہم ترین اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیا جائے جس سے پاکستان طریقہ انصاف ایک بار پھر مظلوم پارٹی کا روپ اختیار کر لیں تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ریاست کو ہر حال میں سوچنا ہوگا اور جس طرح سے آج دیکھیں آج کا ان کا بیانات ان کے آج کے بھی دیکھ لیں وہ صرف و صرف ایک ہی بات کے اوپر آپ اندازہ کریں چلیں کہ مریم نواز کے اوپر تنقید کی یا ان کے حوالے سے کوئی ایمیوزی ایک قسم کا وہ مسلسل ایک رویہ رکھے ہوئے لیکن ریاست کو جو ہے وہ کس طرح سے کوئی لڑکار سکتا ہے یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی رہنما کو کسی بھی صوبے کے رہنما کو کسی بھی وزیراعلا کو اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے لازمی طور پر جو ہے وہ سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور کوئی واضح ترین پلیسی جو ہے اس کے حوالے سے اپنانی ہوگی جبکہ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ملین مارچ کا آغاز کر چکے ہیں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ سمجھنا ہے ان کے نزدیک کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سے دو سال چلے گی اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بہتی گنگا میں اپنے جو ہے وہ ایک قسم کا وہ بھی اپنے ہاتھ دھو لے اور وہ ایک قسم کا اس چیز کا کریڈن لے سکے کہ بھائی جس حکومت کے ساتھ میں نہیں ہوتا تو وہ پھر حکومت ٹک نہیں پاتی اور یہی وجہ ہے کہ ان کا بقیدہ ملین مار شروع ہو گیا ہے اور کے پی کے میں بھی وہ حالانکہ نو مئی کے والدین جو ہے وہ ایک قسم کا ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں جبکہ آپ انتاظہ کریں کہ یہ ساری کی ساری سپورٹ جو ہے بسیکلی پاکستان طریقہ انصاف کو ہی ملے گی اور ان کو ہی مل رہی ہے اور ان کا بیانیاں ہی ایک قسم کا مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ بدقسمتی سے اس کو نہ صرف ٹھیک ثابت کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ان کو ایک قسم کا ہوا بھی دے رہے ہیں تو بہرحال مولانا فضل الرحمن ایک اچھے سیاسی رہنما ہے ان کو ہر صورت میں ریاست کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی کو جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں کوئی کوئی بھی شخص اٹھتا ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک قسم کا جب بڑی پارٹی بنا لیتا ہے یا بڑا لیڈر بن جاتا ہے یا امام اس کو جو ہے اس کو سننا شروع کر دیتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے بیانات میں ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے پھر واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ریاست کے ساتھ جنگ لڑیں گے ریاست کے ساتھ ایک قسم کا مخاصمت اور لڑائی کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر جو ہے ہماری بڑی بلے بلے اور بڑی واوا ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تمام طرح سیاسی رہنماں کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ بھائی یہ ملک ہے تو سب کی سیاست ہے یہ ملک ہے تو ہم سب یہاں پر موجود ہیں اگر یہ خدا نہ خاصتہ ملک نہ ہوا تو نہ تو آپ کی سیاست ہوگی نہ ہی ہمارا یہاں پر کوئی وجود ہوگا تو اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے ایک قسم کا جو اندر ایک قسم کا جو ہم ملک کے خلاف ریاست کے خلاف ایک قسم کا نفرت کا نصور پار رہے ہیں اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوگا تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کریں ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے ان کے پاس ایک سٹریٹ پاور ہے لیکن کسی بھی صورت میں دیکھیں یہاں پر جو سب سے بڑا آسان الزام سمجھنا چھوڑ لوگ جو ہے وہ ایک قسم کا لگانا شروع ہوگئے وہ صرف یہ ہے کہ فوج کو جو ہے وہ رگڑا لگائیں فوج کے اوپر تنقید کریں فوج کو برا بھلا کہیں اس کے بعد آپ عوام میں جو ہے پذیرہ جو ہے حاصل کریں گے اور جس طرح کے آج چیف آف آرمی سٹاف نے بات کی کہ دیکھیں آزادی اظہار رائے ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کو مادر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا سوشل میڈیا ایپ دیکھ لیں وہاں پر پاکستانی فوج کے خلاف ایک منظم قسم کی کمپین جاری ہے اور جو شخص بھی پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اس کو جو ہے بڑا اپر ہینڈلی جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور پھر نظر آتا ہے کہ جی ایک قسم کا کہ ہمارے ملک میں تمام طرح خرابی اور برائی کی جڑ جیسے فوج ہے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ رویہ ترک نہ کیا گیا تو مجھے میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کی طرح مجھے یہ ایک قسم کا اندیشہ اور یہ وسوسہ پیدا ہو چلا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم فوج کو کمزور کر کے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہمیں دیکھیں کتنی بڑی بات ایک قسم کا ہے کہ انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ ہمیں اپنا ایک قسم کا کسی اب کھاتے میں بھی نہیں لکھتا کسی خاطر میں نہیں لاتا وہ ہم کوئی قسم کا بلکل لویس لیول کے لوگ سمجھنا شروع گیا اور پوری دنیا میں ہم اپنی جگہن سائی کروا رہے ہیں اور صرف اور صرف اپنے اقتدار کی حصول کی خاطر ہم نے اس ملک کو اس ملک کی سب سے بڑی طاقت فوج کو ایک قسم کا ترنوالہ سمجھ لیا ہے اور ہر دوسرا شخص اٹھتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے فوج کو ایک برا بھلا کہتا ہے اور عوام میں اپنی جو ہے قسم کا پوری کی پوری جو ہے پپولیرٹی لیول بڑھاتا ہے تو یہ روئیے یہ چیزیں ہمارے ملک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گی خدا رہ اس کے اوپر لازمی طور پر کوئی پالیسی بنائی جائے اور جس طرح چیف آف آرمی سٹاف نے بات کیے کہ آزادی اظہار رائے کی ایک حد ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کوئی وزیرہ بن جائے آپ کسی اچھے جگہ پر آجے کسی اچھی پارٹی کے سربراہ بڑی پارٹی کے سربراہ بن جائیں تو آپ ایک قسم کا للکارنا شروع کر دے ریاست کو آپ ایک قسم کا آگے لگا دے سب کو یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ ایک قسم کا جاری رہا تو خدا نہ خواستہ ہمارا ملک جو ہے وہ شدی ترین بہران سے دو چار ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرم آپ کو پسند آیا ہوگا کل تکلی سردار امین جتوئی کو دی جی جس پاکستان زندہ پار